عبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان سرویز کو روکنے کے پیچھے الیکشن کمیشن کا کیا مقصد ہے الیکشن کمیشن کی نیت پہ شک کیے بغیر ہاں صلاحیت پہ مجھے ضرور شک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے بارے میں ہمارے الیکشن کمیشن کو تاریخی طور پر کچھ زیادہ پتا نہیں خالی یہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب اور دیگر اراکین پر بھی موقوف نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی سائنس کو سمجھنے والے لوگ کام ہے تو لہٰذا اس وجہ سے تو ہمیں میں اس صلاحیت پہ شک کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب آپ اس طرح کی عدم شفافیت پیدا کرتے ہیں تو آپ دراصل دھاندلی کی بنیاد رکھتے ہیں کیونکہ دھاندلی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پر انفرمیشن کا فلو نہیں رہتا اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی جو فیرست الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی اس میں کئی درجنوں سینکڑوں سیاسی جماعتیں ہیں اگر الیکشن کمیشن یہ کہے ہمیں الیکشن پولنگ کے دن اور ہمیں جیسے یہ کام کرنے سے روک دے منہ کر دے کہ ہم جماعتوں کی گراؤنڈ ایگزسٹنس کا کوئی ثبوتی عوام کے سامنے پیش نہ کر سکے یہ عوام کو پتا نہ چلے تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کیا ہوگا کہ اس فیرست میں سے کوئی ایک جماعت اٹھا کے اس کے نام پہ ووٹ دکھا دیے جائیں کہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف الیکشن نہ صرف کروانا ہے بلکہ نظر پی آتے رہیں یہ پروسس کا حصہ ہے اور پولنگ کے دن اس کا کام یہ ہے کہ جو گیون سیٹ اف رولز ہے اس کے اندر پولنگ ہو اور الیکشن کمیشن نے صرف اور صرف ان ریزلٹس کو کمپائل کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں بلکہ یہ سرویس تو الیکشن کمیشن کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوں سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے